ملک ناظرین ڈراما سلحسرت بہت ہی انٹرسنڈ ڈراما بن چکا ہے این اف سوڈ میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ جب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے فبیہ تو کال کرتی ہے فرہین کو کہتی ہے کہ فرہین میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنا بڑا فیصلہ کر لوگی اور تمہارے دل میں حمزہ کی محبت ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا شاید اس لئے تم نے مجھے مجبور کیا تھا اور ہم کے ساتھ شادی پر جبکہ تم جانتی تھی وہ پہلے سے شادی شدہ ہے جب بہت سنتی ہے فرہین تو کہتی ہے کہ مجھے بلیم کرنے کی ہر کی ضرورت نہیں ہے یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا اور تم کس طرح یہاں سے گئی ہو یہ تو تم بہتر جانتی ہو اور ہم کے ساتھ کیسے تعلقات تھے تمہارے جب بہت سنتی ہے فبیہہ تو خاموش ہو جاتی ہے غلطی اس کی بھی تھی کہتی ہے فرہین دیکھو یہ ساری باتیں میں یاد نہیں کرنا چاہتی اور ہم کے ساتھ میں خوش ہوں لیکن ابھی میری زندگی میں بہت سے مشکلات آئی ہوئی ہیں ان بچوں کے وجہ سے میں بہت پریشان رہنے لگی ہوں جب بہت سنتی ہے فرہین تو کہتی ہے کہ اب تمہیں وہیں پر رہنا ہے وہیں پر اپنی زندگی گزارنی ہے جانتی تو ہونا کہ کیا کر کے کہتی تم یہاں اب یہاں واپس نہیں آ سکتی نہ ہمارے پاس نہ ہی حمزہ کے زندگی میں ایک سن میں آپ کو دکھائے جائے گا بچوں کو سکول لینے کے لئے جاتی ہے بچے وہاں پر موجود نہیں ہوتے بہت پریشان ہو جاتی ہے ارحم کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے ارحم جانتے ہیں آپ بچے یہاں پر موجود نہیں کیا آپ کے ساتھ ہیں ارحم کہتے ہیں نہیں میں تو آفس میں ہوں میں نے آپ فبیحہ کو کہا تھا کہ وہ بچوں کو پک کر لے گی جب بہت سنتی ہے سنایت تو کہتی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا آج میری بہت ضروری میٹنگ ہے اس لئے میں بچوں کو نہیں رہ پاؤں گی اس لئے میرے پہلے آپ کو کہا تھا کہ آپ حریم اور حادی کو ساتھ لے جانا ارحم کہتا ہے یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے میں خود ایک ضروری میٹنگ میں ہوں لیکن کیا کیا جائے تم وہیں پر رکو میں آتا ہوں ابھی جب بہت سنتی ہے سنایت تو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں یہیں پر ہوں ارحم دیر مت کرنا میرا دل بہت خبرہ رہا ہے بچے نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں سب کو دیکھیں انسوڑ میں اٹھائیے کہ چینل کو سرائب کرنا مت بھولئے منچ کا انسوڑ میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ سنایت بہت پریشان تھی کہتی ہے ارحم کیا کیا جائے دونوں ایک ساتھ تھے اور پریشان بھی کہتی ہے سنایت ہمیں اب کیا کرنا جائے یہ شام کے سائیڈ ڈھل رہے ہیں بچوں کا کچھ پتہ نہیں مجھے میرے بچے چاہیے اور میں کچھ نہیں چاہتی تمہاری یہ گلتی کے وجہ سے یہ سب ہوا ہے جب وہ سنتے ہیں ارحم تو کہتا ہے کہ نہیں میری گلتی نہیں میں نے فبیحہ کو کال کر دی صرف اس کی گلتی کے وجہ سے یہ سب ہوا ہے سنایت کہتی ہے اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں یہ ضروری میٹنگ چھوڑ دیتی لیکن اپنے بچوں کو اس طرح بیاسرہ بیسہارہ نہ چھوڑتی ارحم کہتا ہے مجھے معاف کر دو مجھ سے بھول ہوئی میں نے فبیحہ پہ اعتبار کر لیا جب وہ سنتے ہیں سنایت تو کہتی ہے کہ ستیلی ماں ہے وہ ستیلی ماں پر کیسے اعتبار کر سکتی ہو تم دیکھو ارحم اگر میرے بچے نہ ملے تو بہت کچھ ایسا ہو جائے گا جو میں کرنا نہیں جاتی ارحم کہتا ہے تسلی رکھو دعا کرو تو ماں ہو تمہاری دعا تو عرش کو ہلا دے گی جب وہ سنتے ہیں سنایا تو خاموش ہو جاتی ہے کیا کرتی خاموش رہنا ہے اس کے لئے بہتر تھا ایک سن میں آپ کو دکھایا جائے گا جب فرہین اپنے ساب کا مگیتے سے ملنے گلے جاتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ فرہین مجھے معاف کر دو میں مانتا ہوں میں نے تمہیں بہت پڑا دھوکا دیا بہت ہی زیادہ غلط کیا میں نے تمہارے ساتھ تم بہت اچھی ہو تم نے میرے لئے کیا کچھ نہیں کیا جب فرہین تو کہتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلائے ہے میں تمہیں اپنے دل سے نکال چکے ہیں اور اپنی زندگی سے بھی اب تمہارا کیا مقصد ہے اس بات کا کہتا ہے کہ میں ایک بار پھر تم سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں اور جانتی ہو کہ میں کیوں آیا ہوں یہاں پر جب بات سنتے ہیں فرہین تو کہتی کہ میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتی تمہارے بارے میں مجبور ہو کر آئی ہوں کہ تم نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں تم سے ملنے کے لئے آگئی جب بات سنتے ہیں اس کا مگتر تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں دیکھو میری بات سنو جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو تم خوش رہو گی تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دوں گا آپ میرے پاس سب کچھ ہے جس کے ایک انسان خواہش کر سکتا ہے فرین کہتے ہیں مجھے تمہاری کوئی چیز نہیں چاہیے سب کچھ دیکھیں